جب آپ اکیلے رہتے ہوں تو نین سے آنکھیں نہ چاہتے ہوئے بھی آپ کو وہ تھوڑا جلدی کھولنی بڑتی ہے اس کی وجہ کیا ہے کیونکہ اٹھ کے ناشتہ بھی آپ نے خود ہی بنانا ہوتا ہے سوری فلحال رمضان چل رہا ہے تو دو ناشتہ نین سے اٹھتے ہی سب سے پہلا کام اگر میں موبائل اٹھا رہا ہوں اس کے بعد گلاسز لگا رہا ہوں تو اٹھتے بیٹھتے ہی جو سب سے پہلا کام ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اس ونڈو کے باہر کا ویو دیکھنا تو دیکھتے ہیں ابیوز کا کافی خوبصورت ہوتا ہے اور اسی خوبصورتے کے ساتھ ہم دیکھ کی شروعات کر رہتے ہیں بال اتنی چھوٹے کر دی ہیں کہ اب کنگا بھی صحیح طرح سے نہیں ہو باتا آج کی امپورڈنٹ بات کیا ہو سکتی ہے کہ میں نے کہیں دیکھا تھا یا کہیں پڑھا تھا مجھے صحیح طرح سے یاد نہیں ہے لیکن وہ یہ چیز تھی کہ اگر آپ کو رائٹ ہینڈ سے ڈیلی برش کرنے کی عادت ہے یا لیفٹ ہینڈ سے برش کرنے کی عادت ہے اور آپ روزانہ اسی ہاتھ سے برش کر رہے ہیں تو یہ آپ کے لیے شاید بہت زیادہ اچھی چیز نہ ہو کیونکہ آپ ایک ہی چیز کو بار بار کرنے کے عادی ہو جاتے ہیں اور آپ پھر بدلاؤ کو پسند نہیں کرتے تو اگر آپ کو رائٹ ہینڈ سے کرنے کی عادت ہے تو کبھی کبھی آپ لیفٹ سے بھی کیا کریں اور اگر لیفٹ سے کرنے کی عادت ہے تو کبھی کبھی رائٹ ہینڈ سے بھی برش کیا کریں تو اس طرح سے چینج کو پسند کریں جب بھی روم سے باہر نکلنا ہے ایک چیز کبھی نہیں بھولنی ہے اور وہ چیز کیا ہے یہ کارڈ اس کی امپورٹنس بہت ہے اگر یہ گم گیا تو 20 یورو کا جرمانہ لگنا ہے اور یہ کہاں استعمال ہوتا ہے ڈور کھولنے کے لیے چاہے وہ روم کا ڈور ہو یا ہاؤسٹل کا مین گیٹ ہوں نہیں نہیں صرف کارڈ نہیں ایک اور جز بہت ضروری ہے یہ ماسک اس کو پہنے بغیر باہر نہیں نکلنا ہے ہاؤسٹل میں تو ٹھیک ہے لیکن ہاؤسٹل سے اگر باہر شہر میں نکلے ماسک بغیر تو آپ کو 135 یورو کا جرمانہ لگ جائے جب کسمت اچھی ہونا تو لیفٹ بھی کھلی بھی ملتی ہے اوہو بند ہو رہی ہے نہیں نہیں رکھ جاؤ رکھ جاؤ ہم آ رہے ہیں ہم رہتے ہیں فورس فلور پہ اور ہم جائیں گے سب سے نیچے دوسرا جو کام ہوتا ہے وہ ہوتا ہے پوسٹ باکس ایکن میں یہاں پر ہر روم کے لیے ایک الگ باکس لیا ہوا ہے اور جس کا بھی کوئی بھی لیٹر آتا ہے یا کوئی بھی نوٹیفکیشن دینا ہوتا ہے تو وہ in the form of letter ہمارے پوسٹ باکس میں ڈال دیا جاتا ہے اور ہر روم کے لیے الگ پوسٹ باکس یہاں available ہے یہ ہیں سارے پوسٹ باکسز اور ہمارا روم ہے room 439 ہم چیک کریں گے ہمارے باکس میں آج کیا آیا ہے کچھ بھی نہیں آیا یہ پرانے لیٹر پڑیں گے لیفٹ میں نیچے گائیں اب اوپر جائیں گے واپس سیڈیو سے صبح صبح اتنی واپس تو کافی ہوتی ہے تو یہ پہنچ گے گیٹ پہ اور یہ رہا کارڈ اور یہ یلو پتی جل تو صبح اٹھتے گئے پوسٹ باکس کر لیا اب کیا کریں گے پڑھیں گے اور کیا کریں گے پڑھنے آئے یہاں پہ گھومنے پڑھنے تھوڑی آئے کہا تھا نا کسمت اچھی ہو تو لیفٹ بھی کھلی بھی ملی مجھے آج تو لیپ ٹاپ کے کھولتے ہی ایک اور اچھی ای میل ریسیو ہوئی اچھی نیوز ہے دیکھتے ہیں ملتی ہے یا نہیں لیکن فیلحال تو خوشی دے دی آئے آپ کو پڑھاتے ہیں بھائی دھائی سو یورو کا فنڈ ملنے والا ہے بھائی کو بھائی کو نہیں مطلب اوورال اسٹوڈنٹس کے لیے یہ اپرچنیٹی ہے کہ وہ اس ٹو فٹی یورو کے فنڈ کو اویل کر سکتے ہیں اور اویل کرنے کے بعد وہ اپنا لیپ ٹاپ خرید سکتے ہیں ملنے والا ہے ملنے والا ہے ملنے والا ہے ملنے والا ہے میرا حصول یہ ہے کہ میں کبھی بھی گھنٹوں تک کنٹینیوس کی پڑھائی نہیں کرتا اگر ایک گھنٹہ پڑھ لیا تو بیچ میں پانچ منٹ سات منٹ یا میکسیم دس منٹ بریک سرور لے لیا اور اس میں کچھ کر لیا گیا اپنی سیٹ سے اٹھ کے تاکہ دوبارہ سے جب پانچ دس منٹ بیٹھیں گے تو ایک تھوڑا سا فریشنس ہوگی تبارہ کام کرنے کے لئے تو کبھی بھی گھنٹوں تک کنٹینیوسی بیٹھے ہوئے آپ کام کریں گے تو آپ کو تھوڑی سی بوریت ہو جائے گی اور آپ کے لئے تھوڑی سی ہو سکتا ہے کہ قوالیٹی میں کمی ہو جائے اب آپ کا نہیں بتا لیکن میرا تو یہی سین ہے کہ اگر میں گھنٹوں تک کنٹینیوسی بیٹھا رہا ہوں تو میری کام کی قوالیٹی میں فرق آ جاتا ہے 3 hours later یار تھد بے آپ نہیں پڑھنا اب تھوڑا بریک حلم کیا ہے ہر چیز آپ کو خود کرنی پڑتی ہے ہر چیز ہر چیز کا مطلب سمجھتا ہے نا ہر چیز کوئی چیز کرنے کا دل نہیں بھی کر رہا نا لیکن نہیں تب بھی آپ کو خود کرنی ہے کیونکہ کوئی ہے نہیں کوئی چیز اگر آپ بھول گئے رکھے تو وہ بھی کوئی یاد دلانے والا نہیں ہے بھوک لگی ہے کہیں باہر سے آئے ہیں جلدی میں کچھ چاہئے نہیں پہلے بناو پھر کھاؤ بنانے کے لئے اگر برطن بھی دھوئے بنی ہے تو پہلے دھو پھر بناو اور پھر کھاؤ تو اس طرح سے ہر چیز خود ہی کرنی پڑتی ہے اور یہ اچھی بات بھی ہے کہ انسان اپنا ہر کام خود کرے اور اگر اس ماحول سے گزر ہی جاتا ہے تو اسے کسی کو پر ڈیپینڈنڈنڈ ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی یا وہ کسی پر اپنا بوجھ نہیں ڈالتا تو اچھی بات ہے بنتا سیکھ بھی جاتا ہے لرننگ بھی ہو جاتی ہے نئی چیزوں کی کہ کھانا کیسے بنانا ہے اپنے کپنے کیسے دھوئے جائیں اور دوسری چیز کے ذمہ دار کس طرح سے بندہ بن کے رہے اور کافی بار ایسا ہوتا ہے کہ آپ تھوڑا سا انڈیپینڈنڈ بھی ہو جاتے ہیں کہ جب دل کرے بندہ اٹھ کے لنچ کرے جب دل کرے بریک فاسٹ کرے جب دل کرے ڈینر کرے کوئی بولنے والا نہیں ہے کہ جلدی سے کر لو آگے اور بھی کام ہے یہ وہ کبھی اچھی چیزیں ہیں تو کوئی کوئی بری چیز بھی ہے کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ اگر بیمار ہو گیا تھکاوٹ ہے زیادہ یا کوئی پرابلم ہے تو اسے دل کر جائے چیزیں اسے ریڈی مل جائے لیکن اس کنڈیشن میں بھی آپ کو وہ چیزیں خود ہی کرنی پڑتی ہے تو کہیں اچھے فائدہ ہیں تو کہیں برے بھی ہیں لیکن اچھی بات ہے بندہ ہر کام خود سے کریں اچھی بات ہے ہاں شاید میرے لیے کیونکہ کوئیٹ کی وجہ سے ورک فرم ہوم کا سسٹم چل رہا ہے ابھی تو پورا دن ہمیں جو ہے روم پہ ہونا ہوتا ہے یا روم کے ایک روس میں جو ہمارے پاس جگہیں ہوتی ہیں ہم وہاں پر گھنپڑ لیتے ہیں لیکن شہر سے باہر جانا اتنا زیادہ ہمیں الو تھا نہیں لیکن آج سے شہر سے باہر جانا بھی ہمیں الو ہو گیا ہے تو عمومن یہ ہوتا ہے کہ شام کے ٹائم ہم تھوڑی سی واک کرنے کے لیے باہر نکل جاتے ہیں واک کے لیے ہی جوگنگ کے لیے تو چلیں تھوڑا سا یہ بھی ہو جائے یہ کل راست سے بہت ہی تیز ہوایں چل رہی ہیں مطلب اگر روم میں بیٹھ کے آپ ونڈوں اگر بند بھی کر دیں تب بھی باہر سے جو ہوایں چل رہی ہیں اس کی آواز کا جو شور ہے وہ آپ کو روم کے اندر تک بہت تیز آئے گا موسیقی پوری ہے ٹھنڈ بھی ابھی میہ کا مہینہ آگیا ہے لیکن یہاں پر گرمی نہیں آئی پوری طرح سے دو دن موسم جو ہے کچھ ہو جاتا ہے صحیح تو اس کے بعد پھر سے ٹھنڈ شروع ہو جاتی ہے رات سے ہوایں بھی بہت تیز چل رہی ہے اور بارش بھی رہی پوری رات تو آج کا پورا دن جو ہے وہ ٹھنڈ میں ہی اسی طرح سے رہا ہے ایک دو دن یہ رہے گا اس کے بعد پھر سے دو دن جو ہے تھوڑی سی ٹیپریچر ڈاؤن ہو جائے گا گرمی ہو جائے گی تھوڑی سے زیادہ تو اتنی زیادہ نہیں ہوتی کہ ہمیں پسینے آنے لگ جائیں یا موسم جو ہے یہاں پر بڑا ہی صحیح رہتا ہے لیکن فیلال تو یہاں پر ٹھنڈ پوری طرح سے گئی نہیں ہے تو ٹھنڈ جائے گی تو دیکھیں گے گرمی کیسی ہوتی ہے گرمی میں ہمارا پیس یہاں پر روم میں پنکھیں نہیں ہوتے مسئلہ یہ ہے تو گرمی زیادہ ہوگی تو پنکھوں کی ارینجمنٹ کرنی پڑے گی تو دیکھیں گے کیسی ہوتی ہے گرمی بیسیکلی جو یہاں پر گورنمنٹ ریزیڈنسز ہوتی ہیں فرانس میں انہیں پروز ریزیڈنسز کا جاتا ہے تو میں آپ کو دکھا دیتا ہوں باہر سے ویو کے ان کا کیسا ہوتا ہے اور کتنی بڑی ریزیڈنسز ہوتی ہے ایک تو یہ بیلڈنگ ہے سامنے یہ پوری ایک ہی بیلڈنگ ہے یہ ہے اس کو بولتے ہیں بیلڈنگ پرنسپل اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ اس طرح بیلڈنگ ہے جو فرنٹ پہ ہے سامنے نظر آرہی ہے اور ایک اس کے بیک سائٹ پہ بیلڈنگ ہے اور اس کے بھی بیک سائٹ پہ ایک اور بیلڈنگ ہے یہ یہاں سے اگر آپ سامنے جو آپ کو گریل کیٹ نظر آرہا ہے یہاں سے باہر نکلیں گے تو یہ ریل ویس ٹیشن ہے یہاں پہ بیلڈنگ تو یہ ہے وہ بیلڈنگ جو اس طرف سے ہم دیکھ رہے تھے جو فرنٹ پہ تھی یہ بیچ میں جو ہے پلائنگ ایریا ہے یہاں پر جو ہے ٹینس وغیرہ کھلتے ہیں یہ پورا ایک روز پریزیڈنس ہے جسے نام ہے اس کا ایل بیٹ چچ لگ تو یہ اس کا نام ہے جو یہاں پر جو ہے میں خود بھی یہاں پر رہتا ہوں اور روم جو ہے یہاں پر ڈیفرنٹ میٹر سکوائرز کے ہیں کوئی چھوٹا ہے بھی بڑا ہے تو ان کے جو رینڈ ہے بوٹے پینڈ کرتا ہے اس روم کے لحاظ سے اور کسی میں جو ہے باتروم اور کچن دونوں اٹیجڈ ہیں کسی میں صرف باتروم اٹیجڈ ہیں کچن نہیں کیا اویلیبل کچن اویلیبل نہیں ہوتا وہاں پر ایک کومن کچن ہوتا ہے سب لوگ ملکے ایک ہی کی جن استعمال کر رہے ہوتے ہیں ایسا یہ مین گٹ ہے بیلڈنگ کا تو اب یہاں پر اگر ہم کارڈ لگائیں گے تو یہ کنائے گا تو یہاں پر ساری چیزیں جو ہے وہ کارڈ بیسد ہوتی ہیں تو بھائی ہم آ کر واپس اپنے روم پر ہر روم ساری چیزیں بجے ہمیں باہر جانا ہوتا ہے افتاری اور سہری کیلئے سمال لینے تو ابھی ساری چیزیں بجھنے والے ہیں تو تمام اس پرسو ہیں وہ اپنے قریبی ایسے پوائنٹس ہوتے ہیں جہاں وہ جاتے ہیں یہ ساری چیزیں ملتی ہیں انہیں اور فری آف کاؤس ہوتی ہیں وہ ڈیفرنٹ ارگنیزیشن کی لوگ ہوتے ہیں ایک جگہ نہیں پورے شہر میں ڈیفرنٹ جگہوں پر یہ چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں تو آئے چلتے ہیں وہاں پر اس سے پہلے کہ وہاں پر زیادہ رشت نہ ہو جائے موسیقی اچھے مومنٹس لیٹر اچھے یار تو تاری کے سامان مل گیا پیشے دیکھ سکتے ہیں آپ وہ تمام سیلونٹس ہیں جو یہاں پہ آتے ہیں آپ کو خریدنے کی ضرورت نہیں ہے آپ یہاں پہ آئیں یہاں سے لے کے جائیں اور اس میں جو ہے تمام چیزیں ہوتی ہیں فروٹس ہوتا ہے آپ کے ڈینر کے لیے سامان ہوتا ہے سہری کے لیے چیزیں ہوتی ہیں تو کافی ساری سے یہاں سے سیلونٹس کو فیسلیٹیز مل جاتی ہیں چاہے تو سامان ممان ہم لے آئے ہیں اب چلتے ہیں دوبارہ اپنے روم پہ روم کی طرف سیلتے ہیں پھر آرام کرتے ہیں ویسے شام ہو چکی ہے یہاں پہ اس تاری کا جو ٹائم ہے یہاں پہ ساڑھے نو کے قریب ہوتا ہے سوہ نو کے بعد تو ابھی بھی دیکھ رہے ہیں آپ کافی جو ہے ابھی شام ہی ہے تو سورج نکلا گا ہے کافی دیر سے یہاں پر مغرب کا ٹائم ہوتا ہے اچھا بھی تو آج کا بیلوک یہی پہ ختم کرتے ہیں اگلی ویڈیو میں میری سٹوری کے ساتھ تب تک کیلئے اپنا خیال لکھئے گا آستالا بیستا میں سوچ رہا ہوں لیکن گندہ پانی ہوگا چھوڑو کینسل